اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلامین مدرسہ صفیر عذاب رسبین کے ساتھ آپ کا مذبان سید شویب زائدی حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ بار پروگرام عجدد الاسلام سید مولانا عبدالقاسم رجوی کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کی جو نحضت بلاغہ کی حکمات ہیں اور اس میں جو خوبصورت کلمات ہیں اس قلمات کو جس کو قسار کے نام سے پکارا جانا جاتا ہے ہم اسی قسار کو پہ گفتو کرتے ہوئے اپنے قسار نمبر پانچ پہ پہنچیں قبلہ تو قسار نمبر پانچ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقلمن کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخصن ہے اور کشادہ روی محبت اور محبت و دوستی کا پھندہ ہے اور تحمل و بردوباری عیبوں کا مطفن ہے اور صلحہ اور صفائی عیبوں کو ڈھاپنے کا ذریعہ ہے یہ وہ زندگی کے عمال ہیں جن کو آدم نحضت بلاغہ کے روشنی میں سجد عبدالقاسم کے علم کے روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام امنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جو ہمیں ہماری اس کوشش پہ ہماری اس کاوش پہ عبدالقاسم صاحب کے ساتھ پر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں خاص طور پر جو اس کا فائدہ سمجھ رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں اور کیونکہ اس وقت میں بہت سارے ڈیفرنٹ گروپ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کا یعنی جیسے فروغ مرسیہ ہے فروز آغازہ داری ہے فروغ ماتم ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گروپ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اسی طرح سے یہ نیجل بلاغہ کے قسار پہ مولا حسین نے ایک خدمت کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد اس سے بہتر کام یہ ہوا کہ سید عبدالقاسم رضوی صاحب نے اپنے مسروس وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور الحمدللہ ہم اپنے سفر کو لے کے آج اپنے سبق نمبر پانچ پہ پہنچیں خبلہ بہت شکریہ آپ کا اب آپ کے حوالے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے خاص چیزیں ہیں ہماری زندگی جس پہ امام علیہ السلام نے بات کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمات قسار کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج حکمت نمبر پانچ اور اس حدیث کے چار حصے ہیں یہاں چار پیغام ہیں ہمارے اور آپ کے لئے بلکل بلکل سب سے پہلا فقرہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ صدر العاقل صندوق صرح عقل مند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے کتنی اچھی بات کہی آپ نے آپ اندازہ لگائیں کہ راز کو امام نے دولت قرار دیا ہے راز کو دولت قرار دیا ہے بے شکل کیونکہ دولت کو آپ صندوق میں رکھتے ہیں واہ تاکہ وہ محفوظ رہے بلکل اور اگر کسی مرد مومن سے کسی نے کوئی راز شیئر کیا ہے صحیح تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس راز کا وہ امین ہے امین ہے امانت ہے وہ ایک امانت ہے امانت ہے اور جب وہ امین ہے امانت ہے اس کے پاس تو پھر اسے یہ چاہیے کہ اس راز کی حفاظت کرے صحیح تو اب اسے لکٹ رکھنا ہے انلکٹ نہیں رکھنا ہے انلکٹ نہیں رکھنا ہے کلوز ڈس کلوز نہیں کرنا ہے صحیح تو آپ یہ دیکھیں کہ صدر العاقل اچھا ایک شرط لگا دی ہے وہ کیا ہے عقل کی تو پتا چلا جو عقل مند ہوتا ہے وہ لوگوں کے راز کی حفاظت کرتا ہے واہ اب آپ دیوانگی کا ثبوت دیجئے لوگوں کے راز میں لائیں یعنی اگر جو راز پھیلا رہا ہے ہاں لوگوں کے راز جو ڈس کلوز کرتا ہے افشاہ راز کا مجرم قرار پاتا ہے لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچا تو یہ آدمی عقل مند نہیں ہے نہیں ہے بے عقوب ہے یہ حیماقت ہے یہ تو پتا چلا عقل مند ہی ہے کہ لوگوں کے راز چھپائے جائیں اور پھر اس کے بعد بڑی اچھی بات اسی سسلے میں اور بھی مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ وسلم کی ہے جہاں مولا فرماتے ہیں کہ من بحثا ان اسرار غیرے ٹھیک ہے میرے پاس تو آپ نے اراز رکھ دیا صحیح ہے میری ذمہ داری ہے ایز ای وائس پرسن ایز ای اقل مند چھپاؤں میں لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کی کیا کوشش ہوتی اچھا آپ دونوں بات کر رہے تھے کیا بات کر رہے تھے اچھا ذرا بتائیے گاں میں کس سلسلے میں تو جو لوگوں کی جستجو کرتے ہیں قرآن مجید ان کی مضمت کرتا ہے کہتا ہے جستجو نہ کیا کیجئے سورہ خجرات میں منع کیا جا رہا ہے جستجو کرنے کو اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں من بحث عن اسرار غیرے جو لوگوں کے راست تلاش کرتا رہتا ہے جستجو میں لگا رہتا ہے اچھا ان کی کوئی کمی مل جائے ان کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے ان کے مارے میں کچھ ہمیں پتا چل جائے تاکہ ڈسکلوز کریں رسوہ کریں ضلیل کریں امام کیا فرماتے ہیں اظہر اللہ اسرار ہو اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے راز معلوم کرے اور ڈسکلوز کرے اسے رسوہ کرے ضلیل کرے یاد رکھے اللہ اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کر دے اور اگر اللہ لوگوں کے اوپر آپ کے راز ظاہر کر دے تو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے نہیں چھپا سکتا ہے لہٰذا پھر وہی بات شب جمعہ ہے ابھی دعائے کو محل پڑھئی ہے کم من ثنائن جمیلن لستو حلالہ نشرتا کتنی میری اچھائیاں ہیں جو تُو نے لوگوں میں نشر کر دی پھیلا دی وَقَمِّن قَبِعِن سَتَرْتَا کہ کتنی میری کتنی میری برائیاں تھی قباہتیں تھی کوتائیاں تھی کمیاں تھی تُو نے چھپا دی چھپا دی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی تو ہے سطح الویوب سطح الویوب لوگوں کے اویوب کا چھپانے والا تو سنتِ الٰهی یہ ہے کہ لوگوں کے اویوب چھپائے جائیں صحیح سنتِ الٰهی ہے کہ لوگوں کی راز چھپائے جائیں سنتِ الٰهی ہے کہ لوگوں کی کوتائیوں پر پردہ ڈالا جائیں اور جو سنتِ الٰهی پر عمل کرے گا خدا وندی تعالی یہ کرے گا اس کے راز کی حفاظت کرے گا کہ امام نے فرمایا کہ لوگوں کے راز کی جستوشو میں نہ رو اللہ ظاہر کردے گا ہم مدیخانے کے لائق نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ٹھیک ہے یہ تو جستجو نہ کی جائے ساتھی ساتھی ہے ان کو بھی بتا رہے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں اور اس یقین پہ ہیں ہم کہ ہم نے سب کے ساتھ شیئر کیا یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے یہ بہت بڑی ہمارکت ہوتی آپ خود نہیں روکے جس کو چن رہے ہیں بیان کرنے کے لیے تو وہ تو آقل ہے لیکن ہم کون سے اقل مند رہے گئے اگر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا تو معصوم فرماتے ہیں اگر راز کے نگہبان کی تعداد جتنی بڑھتی جائے گی اتنے راز کے فاش ہونے کا اندیشہ بڑھتا جائے گی اس لیے کہ پھر اس کے بعد وہ راز ضائع ہو جائیں گے پھیل جائیں گے منتشر ہو جائیں گے لہٰذا اس بات کا خیال لکھے کہ لوگوں کے راز کی حفاظت کی ایک حدیث نوی بھی ہے کہ جس نے اپنا راز رکھا اس نے فلا پائی اس طرح کی ہاں اس نے فلا پائی اس کی فلا دیکھئے اس طرح سے کیونکہ جب تک راز آپ کے پاس ہے پچھلی مرتبہ میں نے ارس کیا تھا آپ کا قیدی ہے آپ کا قیدی ہے اور جیسے ہی آپ نے اپنا راز کسی اور کو بتا دیا اب اب راز تو آپ کا قیدی نہیں آپ راز کی قیدی ہے یہ دیکھیں جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بلیک میل کر رہا ہے تو یہ جو بلیک میلنگ کے لئے آدمی خود زمین فرام کر رہا ہے کیسے بھئی اس لئے کہ میں اپنی کوئی کمی ہے اپنی ایک کمی کو کسی اور کے ساتھ اس نے شیئر کر لیا اس نے بتا دیا شریف ہوگا اچھا ہوگا نیک ہوگا تو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں دنیا پرست ہوا اگر کوئی بے دین اور کمراہ قسم کا ہو گیا ایسا آدمی مل گیا آپ کو تو پھر تو اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے قیامت ہی آنی ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کو بلیک میل کرے گا دیکھو میں جانتا ہوں تمہارا راز بتا دوں گا لوگوں کو تو لہٰذا اس بات کا خیال نہ کھیں اول تو راز لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں شریف اور اگر شیئر کریں تو واقعاً مومن متخی پرہزگار ہو اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو خدارہ اپنے اقل مند ہونے کا ثبوت دیے گا امام نے کہا اس خزانے کی حفاظت کرو کیونکہ مومن کا سینہ جو ہے اس میں لوگوں کے راز محفوظ رہتے ہیں ڈسکلوز نہیں کیا جاتے اور اس کے بعد یہ دو باتیں تو ہوگی اچھا محمد و آل محمد کے بھی اسرار ہیں ملکہ محمد و آل محمد کیا ہے اسرارِ الہی آئیں اسرارِ الہی آئیں بلکہ صحیحہ اللہ کے راز ہیں جو دعاؤں میں اسرارتوں میں آیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت سی حدیث ہے مولا کائنات کی فرماتیں کتمانو سر رہنا جہادن فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی تلوانے چلانے کا نام نہیں ہے کبھی قلم سے جہاد ہے کبھی زبان سے جہاد ہے کبھی مال سے جہاد ہے کبھی زبان کے ذریعے تقریر کے ذریعے سے جہاد ہے مدرسے کی صورت میں تو مختلف جہاد کی قسمیں ہیں تو اسی طرح سے مولا نے فرما کتمانو سر رہنا ہمارے راز کی حفاظت کرنا جہادن فی سبیل اللہ محمد وعالی محمد کا جو راز آپ کے پاس ہے جو امور آپ کے پاس ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس کا بہت بڑا عجر ہے اور اس کے بعد مولا کہنات کہ وہ ایک حدیث اکثر سنی ہے آپ نے جو مولا کے علم کے حوالے سے ہے کہ مختلف مقامات پر مولا نے کہا سولونی سولونی قبل تفقدونی تو اسی سسلے کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں سولونی ان اسرار الغیوب خدا وند تعالیٰ جو ہے غیب کا علم اس کے پاس ہے یا خدا وند تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہے جنہیں منتخب کیا جو اللہ کے مرتضہ بندے ہیں منتخب بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں تو کہا سولونی ان اسراری الغیوب پوچھ لو تو مجھ سے ہاں جو غیب کے اسرار ہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال کروں کیوں فَإِنِّي وَارِسُ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ کیونکہ میں انبیاء اور مرسلین کے علوم کا وارث ہوں تو پتا چلا کچھ راز چھپانے کے ہیں کچھ بتانے کے ہیں جو علم کے حکمت کے راز ہیں جو سینہ بسینہ یا جو نبوت اور امامت کے پاس منتقل ہوتے چلے آئے ہیں تو وہ جو راز ہیں وہ امام ہم تک پہنچاتا ہے قحید کے راز ہیں دین کے راز ہیں تو یہ ایک راز کی قسم بی بھی ہے تو پہلا حصہ یہ ہو گیا صدر العاخل سندوقِ سر رہ کہ آقل کا سینہ اس کے رازوں کا بھیدوں کا مخزن ہے اس میں چھپا رہتا ہے دوسرا حصہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حشاش بشاش رہتا ہے مومن یہ نہیں کہ دیکھ کے کڑ جائے مسکراتا ہے یعنی welcoming nature ہونے چاہیے welcoming nature ہونے چاہیے welcoming nature ہونے چاہیے یعنی دیکھے ایک مومن کو ہو تو اس کے چہرے سے پتا چلے پہلا فانس ایکسپریشن کیا ہے پہلا تو چہرے کا ہی ایکسپریشن ہوتا ہے آج کی اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی بات کی آتی باڈی لینگویج کی باڈی لینگویج کی بلکل سہی ہے آپ انٹرویو لے رہے ہیں باڈی لینگویج انٹرویو دے رہے ہیں باڈی لینگویج آپ اسکول میں باڈی لینگویج اس سپورٹس کے گراؤن کے اندر ہیں باڈی لینگویج امپائر کی باڈی لینگویج اپیل کرتے وقت آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس اپیل کے اندر کتنا confidence بایا جاتا تھا باڈی لینگویج آؤٹ اس نے شور تو مچایا لیکن اس کے باوجود چہرے کے ایکسپریشن سے امپائر کو لگ گیا کہ نہیں بھئی تھرڈ امپائر کی طرف روجو کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے اس نے خود یہاں اس کے باڈی لینگویج بتا رہی ہے باڈی لینگویج بتا رہی ہے یہ خود something is wrong کچھ غلط ہے صرف یہ ہم پر پریشن ڈال تو پتہ چلا باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ تو اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ باڈی لینگویج میں پہلی چیز آپ کا چہرہ ہے تو جو آپ کا چہرہ ہے تو آپ کے چہرے سے آپ مسکرائیں گے مسکرائیں گے مسکرائد جو ہے نا وہ بہت ساری چیز ہیں بہت سے مسائل ہلکہ لیتی ہے حجب بلکہ مسکرائد کے تعلق سے ایک چیز اور بتا دیں مسکرائد بھی ایک صدقہ ہے صدقہ صرف مال کا نہیں دیا جاتا ہے صدقہ مسکرائد کی صورت میں بھی یعنی آپ نے مسکرائے مسکرائے کر کسی کا استقبال کیا اسماعیل کیا خود اپنے آپ میں ایک صدقہ ہے تو مولا کیا فرماتے ہیں وَالْبَشَاشَتُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّ حشاش بشاش ہونا چی آدمی مسکرائے محبت کا خوشی کا ثبوت دے اچھا آخری زمانے کے تعلق سے یہ گیارویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک تفصیلی حدیث ہے وہ پوری حدیث تو نہیں لیکن ہاں اس کا ایک جوس جہاں چہرے کے تعلق سے بہن کیا آپ نے مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں پر وقت آ رہا ہے آخری زمانے کے تعلق سے تو اس میں کہتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کا چہرہ مسکرائے لیکن دل کے اندر جو نفرت و قدورت ہو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے مومن کا دل اس کی زبان اس کا چہرہ سب اہم آنگ ہونا چاہیے سب ایک لائن پہ ہونا چاہیے ایک پیچ پہ ہونا چاہیے سب میں کتنی چیزیں ہیں باہت ہوئے لیکن مختصر اگر یہاں پہ کہا جائے زبان ہے چہرہ ہے دل ہے ان میں اگر یہگانکت ہو جائے تو خود نفاغ جو ہے اپنا بوریا بستر سمیچ سے چلا جائے منافقت کو جگہ نہیں دینی ہے آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری دس جن کی دعاوں میں بھی تو ہم یہی تو کہتنے ہیں یہ پڑھتے ہیں اللہم ان یسئلوکا ایمانا تو باشر بہی قلبی پر پر دگا رہا میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں کونسا ایمان کونسا ایمان جو کنیکٹڈ ہو دل کے ساتھ دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہو یہ نہیں کیوں زبان پہ تو ہے ایمان لیکن دل میں نہیں ایسے لوگوں کی تو مذہبت کی ایمان حسین نے کربالانے ایمان فرماتے ہیں الدینو لائقن علال سنتیں ان کا دین جو ہے نا صرف سلائیوہ ہے زبان کا پر زبان دکھا نیچے نہیں سلائیوہ ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا تو آپ یاد رکھیں سلائیوہ نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھنا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں والبشاشا تو بات کر رہا تھا مولا ایمان حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کی کہ آخری زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے کچھ تو ہیں بہرحال دیکھتے ہی مو بگاڑ لیتے ہیں دیکھتے ہی مو بگاڑ لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے کچھ وہ ہیں مو نہیں بگاڑتے مسکراتے ہیں دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہی ہیں وہ بھی غلط ہے چہرے سے تو مسکرات و خوشی کا اظہار ہے لیکن دل میں نفرہ تک قدور ہے تو ایمان فرماتے ہیں آخری زمانے میں وجوہم ذاہکتن مستبشرا و قلوبہم مقدرہ کاف نہیں کاف کیا یہ کہا چہرے پہ تو مسکرات ہوگی خوشی کا اظہار کریں کہ ہشاش بشاش ہوں گے لیکن دل جو ہے نا ان کے تاریخ ہوں گے تاریخ ہوں گے سیحہ ہوں گے تو پتا چلا بشاشت کو روشنی کہا گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات اس کا اپوزٹ بتایا جانا نا چہرے اور دل تو اگر دل تاریخ ہوا تو اس کا مطلب بشاشت روشنی نور ہے تو جو نور چہرے پر ہو وہ نور دل میں ہو کئی مردہ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا دیکھیں ادمی زبان کا خراب ہے دل کا بڑا چھا ہے دل کا بڑا چھا ہے یہ بڑا ہے کئی مردہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کا تو اچھا ہے دل کا خراب ہے اب آپ یہ بتائیے انصاف سے مجھے ان میں سے کون اچھا ہے کوئی بھی اچھا نہیں ہے کوئی نہیں اچھا کوئی بھی اچھا نہیں ہے ایک فاسق ہے دوسرا منافق ہے جو زبان کا خراب ہے وہ فاسق ہے کنم کھلا برائی کررہا ہے جو زبان کا اچھا لیکن دل کا برائی منافق ہے تو مومن نفاسق ہو سکتا ہے نمافق ہو سکتا ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے وَالْبَشَاشَ حِبَالَةُ الْمَوَدَةُ وَمِن کو حشاش بشاش ہونا چاہیے خوشی کا اظہار کرے ایکسپریشن اچھا ہونا چاہیے وَالْكَمِنگ نیچر ہونا چاہیے جو میں نے فرس سینٹنس کا تھا پہلے مسکرائے اچھا یاد رکھیں مسکرائٹ دل جیت لیتی تلواروں سے وہ لڑائیاں جیتی گئیں جو مسکرائٹوں سے جیتی گئیں بات کرتے تھے تو پھونوں کی مہک آتی تھی سترہ رگلو وال گزری ہے بھی بات کرتے تھے تو پھونوں کی مہک آتی تھی ایسا لہجہ تھا کہ گفتار نے جیتی دنیا بس آپ نے بھی یاد دلیا کہ وہ مسکرائے کے نئے وسوسوں میں ڈال گیا اکثر ہم لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ ایسا شرمندہ کر دیں گے وہاں پہنچے اس کٹیگری میں تھے کہ وہ مسکرائے کے نئے وسوسوں میں ڈال گیا خیال تھا کہ اسے شرم سار کرنا ہے مسکرائے دیکھیں مسکرائے نے جیتی دنیا جیسے میں آپ نے کہا ہے بلکل 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 ایسا ہی ہے اور شرم سار کرنے کا خیال تو ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے اس لئے عزت دو عزت بہو بلکل صحیح بات ہے اب آپ یہ دیکھیں حبالہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں حبل قرآن مجید میں خدا وند تعالیٰ انشاءات فرمارے وَا عطسم بحبل اللہ جمع وَلَتَفْرَقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو حبل کے معنی رسی کے حبالہ رسی کس چیز کی رسی ہے مودد کی رسی اب آپ یہ دیکھیں پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے فورٹ ہوتے تھے قلعہ ہوتے تھے اب ان فورٹس کے اوپر جب جانا تھا ہائٹ پر جانا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے رسی اوپر ڈالی جاتی تھی پر رسی کو پکڑ کے آدمی اس منزل تک پہنچتا تھا منزل تک پہنچتا تھا اب آپ یہ دیکھیں مولا فرما رہے وَالْبَشَاشَتُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةُ یہ جو مودد کا قلعہ ہے اس تک جو پہنچنے والی رسی ہے اس کا نام ہے بشاشت بشاشت یعنی آدمی کا خندہ روح ہونا مسکرانے والا ہونا ویلکمئنگ ہونا اسمائلی فیس ہونا اسمائلی فیس یہ صرف یہ نہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ اوپر جو اسمائلی فیس ہے ایک کلک کر دیا بھی دل میں جو ہیں نفرتیں بھری ہوئی ہیں لیکن چار عدد اسمائلی فیس بھیج دیا مومین فیس بھیجیے اسمائلی نہ بھیجیے پھر اس کے بعد دیکھیں وَالْاحتَمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ اچھا احتمال جو ہے نا اب آپ شاید ہو سکتا اردو میں ترجمہ کرنے لگے احتمال پوسیبلٹی پروبیبلٹی نہیں احتمال تحمل حمل کرنا اچھا تحمل کہتے ہیں کیوں اس کو کیوں کہتے ہیں تحمل کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ حمل کرتا ہے اٹھاتا ہے ایک وزن اٹھا رہا ہے وہ کہری کر رہا ہے ایک چیز کو جو چیز اس کے لئے ناقابل ہے برداشت ہے لیکن اس کے بوجود تو برداشت کر رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے وَالْاحتَمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ جس آدمی کے پاس تحمل پائے جاتا ہے غصہ نہیں ہے اینگری نہیں ہوتا ہے صبر ہے ضبط ہے اس کے پاس تحمل ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تحمل بہت سی برائیاں جو آدمی کی چھپا دیتا ہے صحیح مولا فرما رہے ہیں کہ قَبْرُ الْعُيُوبِ یعنی یہ ایوب کی قبر ہے باقی ہاں ایوب کی قبر ہے آپ اندازہ لگائیں یعنی ایک دو عیب نہیں اگر ایک آدمی کے پاس ضبط آ جائے ٹولرنس آ جائے نا فاربولنس آ جائے آدمی کے پاس تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی جو کوتاہیاں ہوتی کمیاں ہوتی وہ ساری کمیاں قبر کے اندر دفن ہو جاتی ہیں لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ جو دیکھو اس آدمی کو کتنا پیشنٹ ہے میں اس کی جگہ ہوتا تو برداشت نہیں کرتا نہیں کر سکتا میں اس کی جگہ ہوتا تو غصے ہو جاتا میں اس کی جگہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا میں وہ کر دیتا اور غصہ کتنی خطرناکش ہے اچھا دوسری چیز اگر تحمل نہیں ہے تحمل اگر ایوب کو قبر میں دفن کر دیتا چھپا دیتا آدمی کہے تو اگر غصہ آ جائے تو سب کھل جائے تو پھر کہا ہوتا ہے وہ قبر نہیں کھلی دوسری چیز جو اس کی نیکیاں ہیں وہ سب چھپ جاتی ہیں غصہ آ گیا آپ ایماندار ہیں اس میں ایوب چھپ گیا اس میں نیکیاں آپ کی نیکیاں چھپ جاتی ہیں ایماندار ہیں لوگ کہیں گے میں تو اتنا جانتا ہوں ہوگا ایماندار غصہ آ رہے بدتمید ہے بدزمان ہے ہیلپ فول ہے میں نے ہیلپ کرتے تو نہیں دیکھا بدتمید ہی کرتے غصہ کرتے دیکھا جو نظرا ہے نمازی ہے روزہ دار ہے پریزگار ہے حج کرتا زیارت کرتا والدین کی اطاعت کرتا ساری خوبیاں ساری اچھایاں چھپ گئیں کیونکہ اس کا غصہ جو غیز و غضب جو تھا اس نے بدنام کر رہی لیکن اگر تحمل آ گیا تو برائیاں چھپ گئیں تو بہرحال تحمل بہت بڑی شئے ہے اور انسان کو اس کے بڑے فائدے پہنچیں اگلی چیز والمسالتو خباو العیوب یعنی مسالہ جس کے لئے مولا نے فرما ہے سلح و صفائی جو ہے عیبوں کو ڈھاپنے کا ذریعہ ہے خبا آپ یہ لفظ استعمال میں پہلے کر چکا ہوں اس سے ملتا ہے جو ہوتا ہے مولا کی ایک حدیث ہے جہاں مولا کہنات امیر المومنین علی ابن عبیر قولب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مخبون تحت لسانے انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اپنی زبان تو لفظ کیا استعمال ہو خبا نا؟ مخبو مخبو یہاں پر بھی مولا کہتے ہیں کہ جب سلو صفائی کرتا ہے انسان مسالحت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں اچھا بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آج اس نشست میں جو ہم نے حکمت نمبر پانچ امسالحت سے آج کا انتخاب کیا stacks جو خوبی کے تعلق سے پہلے دو تھے وہ تے ایک اسرار کی حفاظت تی اور Turbo ایپ کے تعلق سے تھے تو کہا دیکھو اگر تحمل کرو گے تو خوبیاں ارے تمہارے ایپ چھپ جائیں گے اور اگر سلو سفائی کرو گے تو یہ سلو سفائی جو ہے پھر تمہارے ایپ کو ڈھاک زاہر سی بات ہے دو لوگوں میں جگڑا ہو رہا مہینے بھر سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ گئے دونوں کو ملانے کیلئے گئے اب آپ نے جو ایک احسان کیا نا دو ناراض بھائیوں کو ملایا تب یہ جو دونوں مل جائیں گے تو یہ باپ کی کبھی برائی نہیں کریں گے کینکہ اس شہر میں پچاس لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ دو سگے بھائی ایک دوسرے سے نہ ملے وہاں ہی شاہب زیدی ایسا تھا اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم مل جائیں تو یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ملیں تو جب اس کی کوشش کا نتیجہ آج ہم ملیں وہ کہیں گے اور آپ کی تعریف کرتے رہیں گے تو پتہ چلا کہ اب آپ کے عیب پر تذکرانی ہوگا تو پتہ چلا سلح پسندی انسان کو محبوب بناتی ہے سلح پسندی انسان کو بدنامی سے بچا لیتی ہے سلح پسندی انسان کو لوگوں کے درمیان ظلیر و رسوہ ہونے سے بچا لیتی ہے تو مسالحت بڑی اچھی شہر ہے صحیح صحیح اچھے کتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں خدا اند تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ صحیح صحیح مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں تو بھائی ہیں تو باپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری کیا سنی ہے سنی ہے بتائیے تب ایک دوسرے کو لڑاؤ بھائی کو بھائی دونوں مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے سے لڑاؤ بات چھت کرتے ہیں بات چھت کرنا بند کر دیں اچھا ہم نے یہی سمجھ رکھا یہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اچھا اسلاح کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب فساد ہوتا ہے اسلاعہ کی سلکی ضرورت کب پیش آتی ہے جب جنگ ہوگی جب جنگ ہوگی تب ہی تو سلکی ضرورت پیش آئے گی کہا کہ بخول اختر شیرانی وہ کہتے ہیں کہ نئے بنتے ہیں جب قصرِ کوہن مسمار ہوتے ہیں پرانا محل گرے گا تب تو نئے بنے گا نئے بنتے ہیں جب قصرِ کوہن مسمار ہوتے ہیں حریم عامن بعد از جنگ تیار ہوتے ہیں تو عامن کی تیاریاں جنگ کے بعد ہی ہوتی ہیں تو یہ جو دو لوگ لڑ رہے تھے دوسرے سے ناراض سے رنجشیں تھیں ملنا جلنا بند تھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ نے ان ناراض بھائیوں کو ملانے کی کوشش کی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش کرو فصلے ہو بے نا خوائی کو اپنے دو ناراض بھائیوں کو ملاو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے مقام پر مولا امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ روز مرہ کی نماز اور روزوں سے کہیں زیادہ بہتر مومنین کو ملانا ہے تو پتا چلا مومنین کو ملانے کی کوشش ہونی چاہیے اور یہ کوشش جب ہوگی تو ان لوگوں کے بھی عیب ختم ہو جائیں گے ہمارے بھی ایک چیز اور ہے اکثر لوگ جو اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ خود ایک کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں بڑا سبجیکٹ ہے بس تیزی سے ایک جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھنا چاہو کہ یہ کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں یعنی نون ایمپورٹنٹ پیپلز ان کی کوشش یہ ہوتی کیا لوگ ان کو ایمپورٹنٹ سمجھنے لگیں صحیح اب ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں اچھا بیٹے میں کوئی ان کو ایمپورٹنٹ دے ہی نہیں رہا ہے صحیح آواز بلند کر لیے غصے ہو رہے ہیں بھئی دیکھو میں انہا رازوں میں نہیں آوں گا اب وہ تمام لوگ ہاں کیا ہوا یہ سمجھنے اس کے ذریعے سے ایمپورٹنٹ ہو گئے ایمپورٹنٹ نہیں ہوئے زلیر اور رسوہ ہو گئے صحیح 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 لوگ نظرانداز کرتے ہیں کئی مرتبہ اگر پتہ بھی ہوتا تو کہتے ہیں یار یہ آدمی تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے لوگوں کو ملا رہا ہے چھوٹا اگنوریٹ سعی صحیح صحیح سمجھ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا حصہ تھا جو قلومات قصار کے حوالے سے اس کے چار حصے تھے اور قبلہ نے ان کے چاروں سکی دونوں کو علیہ دار کر کے تشریح کی اس میں ایک چیز جو ہم اکثر اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں قبلہ آپ کے سے بیعز کرتے ہوئے کہ اکثر ہمارے ہاں جب کسی کا عیب پتہ لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا اور ہم صلح صفائی کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جیسے قبلہ نے کہا کہ ہمارے دلوں میں ہماری تینوں چیزیں اگر ایک پیچ پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ لگائے گا اگر کسی کی ناراضی ہے تو ہم مطلب وجہ تو صلح صفائی کی ہوتی ہے لیکن اصل ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے سے عیب اور لے لیں یعنی یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میرے مولا نے کہا ہونا بالکل ویسے ہی ہے کہ جو آپ کے اندر سے جیسے آپ کے جیسے قبلہ نے کہا رہا ہے کہ تینوں چیزیں اگر ایک ہی پیچ پہ نہیں ہیں تو نتیجے ویسے نہیں آئیں گے جیسے اس میں لکھا ہے تو اس لیے کسی کو بھی یہ نعمت اگر حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے صلح صفائی کے حالے سے کہ کسی ناراض لوگوں کے دریمیان صلح صفائی کی تو اس کا اسی طرح سے اسی پروسیجر سے اس کو فالو کریں جس پروسیجر سے امام علی علیہ السلام نے آپ سے بتایا ہے بہت شکریہ آپ کا اور تمام سننے والوں کا کہ دیکھئے اس میں جو بھی چیز آپ سوال کے حوالے سے کرنا چاہے تو ہماری الحمدللہ یہ ہے ہماری یعنی سید مولانا ابو القاسم ریزوی صاحب ہمارے ایکسس میں ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ان تک وہ ساری چیزیں پہنچا دی جائیں جس کی وجہ سے وہ کافی ساری تجاری کر کر آتے ہیں بہت شکریہ ہم اپنا بہت خالقے گا درسہ صفیر اعظہ شویب زیدی کی طرف سے اور حجرت اسلام سید ابو القاسم ریزوی کی جانب سے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پر ملاکت ہوگی خدا حافظ و ناصر